حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تازدار ایک آئینات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رجدار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا اب آپ کو وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا پہلا یہ کہ بھول کر کھایا پیا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا خواہو روزہ فرض ہو یا نفل روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھوان حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہو غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہو یا غلہ کا غبار ہو یا ہوا سے خاک مٹی اڑی ہو یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے چوتا یہ کہ بس کا کار کا دھوان یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا اگرچہ روجہ دار ہونا یاد تھا تب بھی روزہ نہیں جائے گا اگر بطی سلگ رہی ہے اور اس کا دھوان ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر لوبان یا اگر بطی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی موہ کے قریب لے جا کر اس کا دھوان ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا توڑ جائے گا بھری سنگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا غسل کیا اور پانی یعنی تھنڈک اندر محسوس ہوئی جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کلی کی اور پانی بلکل فینک دیا صرف کچھ تری موں میں باقی رہ گئی تھی تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا تنکے سے کان کھو جایا اور اس پر کان کا محل لگ گیا پھر وہی محل لگا ہوا تنکہ کان میں ڈالا گیا اگرچہ چند بار ایسا کیا جب بھی روزہ نہ ٹوٹے گا دات یا موہ میں یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی وہ اتر گئی روزہ نہیں ٹوٹا داتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا مکھی حلق میں چلے گئی اچانک روزہ نہ گیا اور قصدن نگل گئی تو چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا بھولے سے کھانا کھا رہے تھے یاد آتے ہی لقمہ فیک دیا یا پانی پی رہے تھے یاد آتے ہی مو کا پانی فیک دیا تو روزہ نہ ہاں گیا اگر معمول کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود بھی نکل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا صبح صادق سے پہلے کھایا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سہری کا وقت ختم ہونے ہی مومن کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا اور نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا غیبت کی روزہ نہ گیا اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت دکھانا اور حدیث پاک میں فرمایا الغیبتو اشدو من الزنا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اگر ہو جائے تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا اور جان بجھ کر تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہے گا تھوک یا بلغم موہ میں آیا پھر اس سے نگل گئے تو روزہ نہ گیا اسی طرح ناک میں ریٹ جمع ہو گئی سانس کے جریعے کھینج کر نگل جائے روزہ نہیں جاتا ہے بعض نوجوان مرد عورت بچے بچیاں بات کرتے کرتے موہ میں تھوک آتا رہتا ہے تو وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ روزہ توٹ جائے گا ایسا نہیں ہے تھوک آنے سے بار بار اور نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں توٹتا ہے حال بتا تھوک کو موہ چلا کر جمع کر لے تو یہ ایسے بھی ہی وہ مکروح ہے لہذا ان باتوں سے بچے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی عمل پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے